شیخ یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے چند آخری سوالات میں سے کہ برے خیالات سوچنا بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا اب سوچیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو ماف ہے حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نویس نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو ماف ہے لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ بلکہ وہ ایک حدیث آپ بھی بیان کر دیجئے مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ کہ اللہ سے حیاء میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالے کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان سبحان اللہ دیکھیں جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسطحیو من اللہ حق الحیاء اللہ سے اس طرح حیاء کرو جس طرح اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے اللہ اکبر تو صحابہ اکرام نے کہا ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں اس میں کونسی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیاء فَلْيَحْفِذِ الرَّاسَ وَمَا بَعَا اس کو اپنے دماغ سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یہ بھی سوچوں کی حفاظت ہے اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَذِ الرَّاسَ وَمَا حَوَا اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آپ نے فرمایا وَمَن فَعَلَ ذَلِك جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَ الْحَيَا اس شخص نے حیاء کیا اللہ سے وہ حیاء کی جو اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیاء نہیں کی ایک بات دوسری بات یہ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی دل کے اندر جو باتیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا اچھا اب جو چیز آپ ظاہر کرو جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضراتِ صحابہِ کرام نے جو پوچھا کہ جب تک جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں غیر ارادی سوچیں غیر ارادی سوچ آئی آپ نے جھٹک دی نہیں جھٹکی گئی پھس گئے کوئی بات نہیں لیکن آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے اور آپ نے نہ اس کو زبان پہ لاکہ اظہار کیا نہ آپ نے اس پر عمل کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ سوچ کے حض اٹھاتے ہیں پالتے ہیں جان بوجھ کے جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اسحاب نہیں ہوگا وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے اس کا بھی حساب ہے بلکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے اور اگر سوچ پالتا ہے سوچ کے اس کو پال پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے اور یہی سوچیں انسان کو بدعوالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں جواب دہی کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اپنے سوچوں کو بھی پاکی ذا رکھنا چاہیے اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیاز جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیاز وہ کہتے ہیں ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جیسے بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لئے کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے انہیں سے اللہ کے جواب دینے سے تو اس کے لئے دو جنت کے باغات ہیں تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں آہوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ کیا آپ کو نہیں چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے دو مطلب اللہ نے پرامیسز کی ہیں کہ مغفرہ اور عجرن کبیر تو یہ بھی میرے خیال آیاز کولیکٹ کی جائے اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز ہو رہی یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی بلکہ ٹھیک ہے ایسی آیات دیکھیں یہ صرف کسی ایک آیت کی بات نہیں بہت ساری آیات کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلہ کا لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں کوئی آیت دوہرائیں آپ سورہ اخلاص ہی دوہرانا شروع کر دیں سورہ اخلاص دوہرانا شروع کر دیں سورہ فاتحہ دوہرانا شروع کر دیں آپ آیت القرصی دوہرانا شروع کر دیں آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دوہرانا شروع کر دیں یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں تو پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ آیات جو ہیں ان کو دہراتے رہیں انشاءاللہ یہ آپ کے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں گی اس کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں گے ایکسیلنٹ آخری بات بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کہ انہ بدشا ربی کالا شدید اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے کوشش نہیں کر رہے بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں اپنے خاندان کی اپنی بیویوں کی اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں ان کو انشاءاللہ آپ کی ایڈوائیس اور آپ کے تھرو میں چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے ایک ہلا دینے والا انشاءاللہ آپ کیا ریمائنڈر جو ہے جانے سے پہلے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو دیکھیں اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے اللہ یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا اور باہر آ رہی ہے یہ بالکل کسی بھی لمحے رکھ سکتی ہے اور بس اللہ کا حکم ہونا ہے اور یہ سانس رکھ جانی ہے ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہے اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رکھ جائے لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ آپ کا جو خاتمہ ہو کسی اچھی جگہ پہ ہو کسی اچھے مقام پہ ہو یقین کریں میں ابھی یوکے سے ہو کے آیا ہوں نا میری اہلیہ ساتھ تھی تو مجھے پتا کیا کہتی ہیں مجھے کہتی ہیں میں نے اب جوکے نہیں جانا ہوں میں نے کہا کیوں کہتی ہی مجھے وہاں فکر یہ تھی کہ میں اگر یہاں مر گئی تو دو میں سے ایک بات ہوگی یا آپ مجھے یہاں دفنائیں گے جو کہ میں وہاں دفن نہیں ہونا چاہتی یا آپ میری ڈیڈ بارڈی کو پاکستان لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ڈیڈ بارڈی کو کبھی جہاز پہ چڑھیں گے کبھی کہیں اتاریں گے تو آپ خراب کریں گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ میری موت یہاں نہ آئے تو بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے سانس کسی وقت رکھ سکتی ہے تو اگر تو محلت لیوی ہے کہ ابھی آپ نہیں مر رہے یا ابھی موت نہیں آ رہی تو پھر جو مرضی کرنے وگر نہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور یہ دعا کیا کریں اللہم انی اصالو کال اخلاس فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے آمین اللہ سب کی مدد فرمائے جو ہمارے بھائی اس میں فسے ہوئے ہیں نکلنا چاہ رہے ہیں ان کی بھی مدد فرمائے خاص جو نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں ہدایت دیں توفیق دیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے